میٹرو بس ٹیشنز پر زائد المیاد آگ بھجانے کے آلات کا معاملہ لہور نیوز کی نچاندی پر حکام انیکشن سیول ڈیفنس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیہ کو نوٹس بھیج دیا آلات کو ٹھیک کرنے کے لیے ساتھ روز کی محلت دے دی ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ہمارے دوست اس کے خلاف ہیں چیئرمین جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بھیو نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹی فائی کریں دراد یا بغاوت کا سامنا لورڈ میر لہور کے خلاف بڑا اکٹ مر پسند یونین کانسلز کو نوازنے کے الزامات چیئرمینوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے متدد واقعات بہتر چیئرمینوں نے سر جوڑ لیے میر لہور کرنل اٹائیڈ مباشر جاوید کے خلاف تجاویز پر ریفرینڈم پر اتفاق کل کے جلاس میں پارکنگ پلازا کی منظوری نہ دینے کا بھی فیصلہ میر لہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تکلیف ہوئی تو معاذ رکھا ہیں ڈیپٹی میر کے اختیارات زونز کی سطح پر محدود زونل افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈیپٹی میرز کو زونز میں مالی اختیارات بھی نہیں ملیں گے بلدیہ عثمان نے ڈیپٹی میر کو با اختیار بنانے کی بجائے سفارش اور تبدیلی سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں کاف لیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور عالی سطح کا رابطہ وزیر اللہ پنجاب سے مونی صلاحی اور تارک بشیر چیمہ کی ملاقات عثمان بزدار نے اتحادی جماعت کے تمام تحافظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی پنجاب میں پبلک کاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ حکومت کا سابق دور کی آڈٹ ریپورٹس اپوزیشن لیڈر کو نہ بھیجوانے کا فیصلہ صوبائی وزیر قانون کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کے دور کے آڈٹ پیراز ہو وہ خود ہی اپنا احتساب کرے سانیہ موڑل ٹاؤن میں اہاں موڑ چالیس چشمدید گواہوں کے بیانات کلمبند جی آئی ٹی کے حکم پر فرونزک ٹیم کا تجزیہ بھی مکمل فرونزک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منحاجن قرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی سانیہ موڑل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کی درخواست کی سماعت ہائی کوٹ نے وکیل کی ادم پیشی پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دیا نواز شریف کے پٹوں میں کھچاؤ دل پر بھاری پن کی شکایت کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا دھو گھنٹے تک ٹی بھی معاینہ ڈاکٹرز نے دوبارہ ای سی جی بلڈ پریشر چیک کیا سگر ٹیسٹ اور ہیوریک ایسٹ کے لیے خون کے نمونے لیے نواز شریف کے ذاتی معالج بھی موجود رہے میڈیکل بورڈ سابق وزیراعظم کی صحیح سے متعلق تفارشات محکمہ داخلہ کو بھیجے گا میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد پر ہسپتال منتقل کیے جانے کا فیصلہ ہوگا گھرے لو ملازمہ عظمہ قتل کیس میں مزید انکشافات عظمہ کے سر میں لوہے کا بڑا چمچ مارا گیا زخمی ہونے کے باوجود ہسپتال منتقل نہیں کیا گرفتار ملزمہ ماروخ کا دورانے تفتیش بیان پولیس نے مارا جانے والا بڑا چمچ بھی برامت کر لیا بارہ روز گسر گئے مقتولہ عظمہ کے لوہہکین انصاف کے منتظیر گھرے لو ملازمین غیر محفوظ قانون پاس ہو گیا تحفظ کب ملے گا میو ہسپتال میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے معاملے کا ڈراؤپ سین بارڈ اٹینڈنٹ شاہد بٹ ذمہ دار قرار تین رکنی انکوائری کمیٹی نے ریپورٹ پیش کر دی شاہد بٹ چالاکی سے خاتون کو کمرے ملے گیا تمام شباہد موجود ہیں ریپورٹ کا مطن زیر حراست شاہد بٹ نوکری سے معتل سہولتکاروں کے خلاف بھی کار روائی کی سفارش پیرامیڈک سٹاف کو مول روڈ پر احتجاج مہنگا پڑ گیا سیولین پولیس نے ایک سو پچاس مرد و خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کار سرکار میں مداخلت روڈ بلوک اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے دفاعش شامل مظاہرین نے انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کیا تھا قائد عظم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دینے کا انکشاہ پاور پلانٹ کے لیے زمین کی خریداری میں بھی گھڑ بڑ وزیراعظم کی سپیشل مونیٹرنگ یونٹ کی خصوصی ریپورٹ تیار پنجاب کے تمام انرجی پروجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کر لیا شروع ذرائع معیشت کی بہتری اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسز کو ایک پورم پر اکٹھا کرنے کا فیصلہ جفاق کی طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسوں کو ایک پورم پر لانے کا اعلان کاروبار میں آسانی کے لیے تیرہ نکاتی پروگرام کی بھی منظوری دے دی صبح وزیر میں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ ایک پورم کے ذریعے ٹیکس وصولی آئندہ سال سے شروع ہوگی سی پیک اور انڈسٹریال تابن کے لیے اقدامات کریں گے ٹریڈنگ میپ کی بھی منظوری دے دی گئی پی سی ہٹیل میں انجومن تاجران لاہور کے نو منتقی بہتداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب صدر انجومن تاجران خالد پرویز مجاہد مقصود بٹ اور جنرل سیکیٹری عبدالرزاک ببر سمیت تاجر رہنماؤں کی شرکت مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں امید ہے منتقی بہتدار تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے انجومن تاجران لاہور نے ہمیشہ تاجر برادری کا ساتھ دیا جرائم پیشہ ناصر کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کا پلان شہر کے دو مین داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے لیے ڈیجیٹل سسٹم نصب کیا جائے گا ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں جدید سسٹم سے روزانہ پچاس لاکھ گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی شہر میں بنائی گئی چوکیاں اور ناکے ختم نہیں کیے جا رہے وزیر زرات نمان لنگڑیال کا خیبر بختونکہ کے وزیر محب اللہ خان کے ہمراہ بادامی باگ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ انتظامیہ اور آردیوں نے شکایات کے امبار لگا دیے صوبائی وزیر نمان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ آردیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے منڈی کی سڑکوں کی تعمیر زیوریج سسٹم ٹھیک کروانے کی بھی یقین دھیانی پی سی ہوتیل میں فورڈ آثورٹی کے زیر احتمام فورڈ آثورٹی انسپیکشن اور سامپلنگ کے طریقہ کار پر سیمینار صوبائی وزیر خوراک سمیولہ چودری اور ڈی جی فورڈ آثورٹی کے شرکت صوبائی وزیر خوراک کہنا ہے کہ فورڈ آثورٹی کے اصول متعین ہیں کسی ملاوٹ ماتیا کو رائت نہیں ملے گی ینیورسٹی او بیٹرنری اینڈ اینیبل سائنسیز اور افشری ڈیپارٹمنٹ کے زیر احتمام سیمینار مہی پروری کی پیداوار کو بڑھانے اور فورڈ سیکیورٹی میں کردار کو اجاگر کیا گیا وزیر لائف سٹوک سردار حسنین بہادر کی بطور بمانے خصوص شرکت گولے عوام کو میاری خوراک کی پراہمی کے لیے حکومت املی اقدامات اٹھا رہی ہے بھارت بندوق اور گولی سے کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا بھارتی جارہیت اور مظالم کا موت اور جواب دیا جائے گا کشمیر کی اجادی کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا گولر پنجاب کی کشمیری رہنمامی سال ملک سے ملاقات میں گفتگو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذبائی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست پیسے کی دور سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا خود کا معاصنہ دوسروں سے کریں امریکہ سے آئی ماہر نفسیات ڈاکٹر شوانہ مفتی کا طلبہ کو لیکچر پی سی بی کی نئی انتظامیہ سابق ارکٹرز پر مہربان سابق قومی ارکٹرز کی پینچر میں اضافہ کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان اور ماجد خان بھی 48000 روپے مہانہ وصول کریں گے اور نیشنل کالیج آف آرٹس میں مصوری اور خطاتی کی نمائز چودہ طلبہ کے فنفارے ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت روایتی آرٹ، کیلیگرافی اور وارٹر پینٹنگز حاضرین کی توجہوں کا مرکز بنی رہی